اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے direct and indirect objects in a sentence کے بارے میں یعنی ایک جملے کے اندر direct object کون سا ہوتا ہے اور indirect object کون سا ہوتا ہے direct object کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس پر کام کیا جاتا ہے کوئی action کیا جاتا ہے جبکہ indirect object وہ شخص چیز ہوتی ہے جس کے لیے وہ کام کیا جاتا ہے ایک example کی مدد سے سمجھتے ہیں یہ جملہ ہے Sarah gave Sana a book یعنی Sarah نے Sana کو ایک کتاب دی یا پھر یہی جملہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے Sarah gave a book to Sana یعنی Sarah نے دی ایک کتاب Sana کو تو سب سے پہلے تو یہ اندازہ لگانا ہے کہ یہاں پر کیا عمل ہوا یا وہ لفظ کون سا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک action یا verb کے مطالق ہے تو ان دونوں ہی جملوں میں جو لفظ action کے مطالق بتا رہا ہے یعنی جو کہ verb ہے وہ ہے لفظ gave یعنی دی تو یہ عمل ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ عمل کس چیز پر ہوا وہ کونسی چیز تھی جو دی گئی وہ تھی ایک کتاب a book یعنی کتاب جو ہے اس پر direct یا براہ راست عمل کیا گیا لہٰذا ان دونوں ہی جملوں میں لفظ book جو ہے یہ ہے direct object تو لفظ book جو ہے اسے direct object ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اسے عمل میں استعمال کیا گیا یا اس پر عمل کیا گیا اسے سارا نے سنہ کو دیا تو کتاب جو ہے وہ سارا سے سنہ تک پہنچ گئی تو indirect object کے مطلق اب ہم دیکھیں گے اور کریں گے کہ ان دونوں ہی جملوں میں indirect object کیا ہے جیسے کہ indirect object اس شخص کے چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے جیسے کہ ان دونوں ہی جملوں میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ سارا نے ایک کتاب دی اور وہ کتاب کس کو دی وہ سنہ کو دی یعنی سنہ کو کتاب ملی تو یہ عمل جو کیا گیا سنہ کی خاطر کیا گیا لہٰذا سنہ کیا ہوگا سنہ ہے سنہ ہے indirect object تو یہ جو example ہے جس میں کہ ایک ہی بات کو دو طرح سے کیا گیا ہے یعنی دو انداز میں کیا گیا ہے ایک جملے میں پہلے جملے میں سنہ کا لفظ پہلے آ رہا ہے یعنی indirect object پہلے آ رہا ہے اور direct object بعد میں آ رہا ہے جبکہ یہ جو دوسرا جملہ ہے اس میں کیا ہے کہ direct object تو پہلے آ رہا ہے اور indirect object بعد میں آیا ہے تو لہٰذا ان کی جو position ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک جو خاص بات ہے نوٹ کرنی کی جب indirect object جملے کے آخر میں آتا ہے تو یہاں اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک preposition کا استعمال کیا گیا ہے لفظ to تو لہٰذا اگر اسی جملے میں لفظ سنہ کی جگہ اگر her کا لفظ کر دیا جائے یعنی اس کی جگہ استعمال کیا جائے تو تب بھی یہ جملے اسی طرح سے ہوں گے جیسے کہ Sarah gave her a book یا پھر Sarah gave a book to her تو یہاں بھی to کا جو preposition ہے اس کا استعمال کیا جائے گا چلیے اب ان جملوں میں جو استعمال ہونے والی الفاظ ہیں انہیں الگ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ اب ہم یہاں subject جو ہے اس کے نیچے subject لکھیں گے ان جملوں میں سے چن کے اور اسی طرح سے verb کے نیچے verb لکھنا ہوگا direct object کے نیچے direct object اور indirect object کے نیچے indirect object تو ان جملوں میں سے اب ہم چنیں گے کہ ان میں subject کون سا استعمال ہوا ہے ان میں جو لفظ subject کے طور پر استعمال ہوا ہے وہ ہے Sarah کیونکہ یہ subject جو ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جو کہ عمل کر رہا ہوتا ہے یا جس کے مطالق اس جملے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا جیسے کہ Sarah کے مطالق بتایا گیا کہ اس نے سنہ کو ایک کتاب دی لہٰذا Sarah کیا ہے یہ subject ہے اسے subject کے خانے میں لکھیں گے اسی طرح سے اب باری ہے verb کی ہم نے تلاش کرنا ہے ان دو جملوں میں verb کیا تھا وہ ہے لفظ gave کیونکہ یہ ایک action word ہے تو یہ آ جائے گا work کے خانے میں اب دیکھنا ہے کہ direct object کیا تھا ان دونوں جملوں میں تو پہلے جملے میں اور اس دوسرے جملے میں جو direct object تھا یعنی جس پر براہ راست direct کام کیا گیا جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا گیا وہ تھی book تو یہاں پر direct object کیا لکھیں گے book اور indirect object یعنی کہ جس کے لیے وہ کام کیا گیا یا جس کو وہ book دی گئی وہ کیا تھا ان جملوں میں وہ تھی sona تو sona کا نام آ جائے گا indirect object کے خانے میں اسی طرح سے یہ دوسری example دیکھتے ہیں the doctor gave her an injection اگلا جملہ the doctor gave an injection to her معاف کیجئے کہ یہ پہلا جو جملہ ہے اسی کا یہ دوسرا انداز ہے یعنی اس کو ان دونوں ہی انداز یا دونوں ہی طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے the doctor gave her an injection اس کا مطلب ہوگا کہ doctor نے اس کو ٹھیکہ لگایا اور the doctor gave an injection to her اس کا مطلب ہوگا کہ doctor نے ٹھیکہ لگایا اسے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس پر براہ راست عمل کیا گیا یا اس کو عمل کے دوران استعمال کیا گیا تو اسے آسانی سے ڈھونے کے لیے پہلے verb کو تلاش کرنا ہے یا action word وہ ہے gave یعنی دیا تو کیا چیز دی گئی وہ تھی injection تو لفظ injection direct object ہوا اور اب دیکھنا ہے کہ indirect object کیا ہے یعنی یہ جو injection لگا وہ کس کو لگا کس کے لیے کام ہوا تو اس کے لیے ان دونوں ہی جملوں میں لفظ her کا استعمال کیا گیا ہے یعنی یہ کسی لڑکی یا خاتون کے لیے لفظ her استعمال ہوتا ہے تو لفظ her جو ہے یہ ہے indirect object تو چھلیے اب دیکھتے ہیں ان دونوں ہی جملوں میں subject کیا تھا وہ تھا یعنی جس نے یہ عمل کیا injection لگانے کا تو اس کو subject کے خانے میں لکھیں گے یہ ہے doctor اب دیکھنا ہے action word کیا تھا وہ ہے لفظ gave اور direct object کیا تھا وہ تھا لفظ injection کے جسے عمل میں براہ راج یا direct طور پر استعمال کیا گیا اور indirect object کیا ہے جس پر وہ عمل کیا گیا یا جس کی خاطر کیا گیا وہ تھا وہ ہے لفظ her چلیے اب مل کر ایک چھوٹی سی activity کرتے ہیں اس میں ہم نے دیکھنا ہے کیا کرنا ہے identify direct یا پھر indirect object in a object ہے اور کون indirect object ہے پہلا جملہ دیکھتے ہیں she sent her friend a letter یعنی اس نے اپنی دوست کو خط بھیجا تو direct object کا پتہ لگانے سے پہلے ہم نے کون سا لفظ تلاش کرنا ہوتا ہے ہم نے verb کو دیکھنا ہوتا ہے action word اور sent یعنی بھیجا تو کیا چیز send کی گئی بھیجی گئی وہ تھا letter تو letter کے اوپر ہم نے اس طرح سے short form میں لگ دیا direct object d direct o object letter کیا ہے direct object اب پتہ لگانا ہے indirect object یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو عمل کیا گیا یہ کس کی خاطر کیا گیا یا letter جو تھا وہ کس کو دیا گیا کس کو بھیجا گیا وہ تھی her friend یعنی اس کی دوست یہ لفظ friend ہے یہ indirect object i say direct o say object friend ہے indirect object اور letter تھا direct object اگلا جملہ صدف will help you with your homework یعنی صدف آپ کے homework میں آپ کی مدد کرے گی تو direct object کا کیسے پتہ لگائیں پہلے دیکھنا ہے کہ verb کیا ہے will help یعنی کہ مدد کرے گی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مدد کرنے کا عمل ہے یہ کس چیز پر کیا جارہا ہے یعنی homework کرنے کے دوران مدد کی جاری ہے یعنی جو school سے کام ملتا ہے گھر میں کرنے کے یہ اس جملے کے لحاظ سے کس کیا جارہ ہے اس کے لئے کیا لفظ استعمال کیا ہے یو یعنی homework میں مدد کا جو کام ہے وہ جس کیا جارہ ہے وہ ہے یو یعنی تم یا آپ تو یہ ہے indirect object یعنی اس کی خاطر یہ کام کیا جارہ ہے اگلا جملہ یعنی اس نے انہیں پیسوں سے بھرا ہوا ایک bag دیا تو action word کیا ہے وہ ہے give یعنی دیا تو کیا چیز تھی جو دی گئی a bag full of money تو یہاں پر جو لفظ bag ہے یعنی جس کو action کے دوران استعمال کیا گیا کیونکہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا یہ direct object اور اس bag کو کس کو دیا گیا them یعنی ان کی خاطر یعنی ان کے لئے یہ عمل کیا گیا تو وہ ہوں گے them کا لفظ جو ہے یہ جملے کے لحاظ سے ہوگا indirect object یعنی جس کی خاطر یہ کام کیا گیا یا جس کے لئے یہ کام کی آخری example اور یہ جو sold کرنے کا عمل ہے یہ کس پر کیا گیا گا 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 direct object اور یہ گا گا یعنی میرے خاطر تو لفظ می یہ کیا ہے indirect object یہ مشک مکمل ہو چکی ہے تو اب آپ ایک جملے میں direct اور indirect object کا استعمال اور پہچان کو اچھی طرح سے سیکھنے کی لئے اس ویڈیو کو ری پلے کی جئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لگ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے